نماز پڑھنا فرح ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماردہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پچپن میں آپ کے دوست صرف وہ ہے آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور ذکات دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ ماردہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پچپن میں آپ کے دوست صرف اللہ اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ذکات دیتے ہیں جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور ذکات نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں اللہ کے سور فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن اب دعوت کی جلد نمبر ایک چپٹر نمبر تین سو حدیث نمبر آنٹ سو چھتیس اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائیں گا وہ سلا کے بارے میں سب سے پہلا حساب کتاب دے ہوگا قیامت کے دن پر وہ ہے سلا کے بارے میں اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر ایک کتاب ایمان چپٹر نمبر چھتیس حدیث نمبر ہنڈرین فارٹی سکس ایک سو چھتیس اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ سلا ہے یہ سلا فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان یہ پیغام پھر سے دور آیا گیا ہے ایک صحیح حدیث میں سنن ابودعود جلد نمبر تین کتاب ایمان سنن چپٹر نمبر ون سکس نائن ون حدیث نمبر کوتھ آوے سکس اینٹ سکٹی ون چار چھے چھے ایک اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے سلا اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان سلا نہیں قائم کرتا نماز نہیں پڑتا وہ کافر جیسا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدسر میں سورہ مدسر میں سورہ نمبر سیونٹی فور آیت نمبر اکتالیس سے تیٹالیس میں کہ جو گنے گار دوزک میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائیں گا آپ کیوں دوزک میں ہیں تو وہ کہیں گے ہم سلا پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ابراہیم میرے سلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چالیس میں اے میرے رب مجھے سلا قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی سلا قائم کرنے والا بنا سورہ نمبر دو آیت نمبر سو ایک میں رب بنا آتینا فی الدنیا حسنتوں اور پھر آش رتی حسنتوں کی ناظہ بنا اے رب ہمیں اچھے چیف دے ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں اور ہمیں دوزک کی آگ سے بچائیں تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی حد تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاہری کو میری زندگی کا مقصد میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نماز ہوں لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاہری پھیکی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو باسٹھ اور ایک سو تلسٹھ میں کہو کہ میری صلاح میری قربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ